عزیز ناظرین آج کی ہماری اس گفتگو کا مقصد اور خاص طور پہ جو میں چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں اس کا مضمون ہے مسیح کا روزہ جو ہمارے خداوند یسو المسیح نے چالیس دن بیابان میں رکھا جب وہ شیطان سے عزمائے گئے اور یہ مضمون جو ٹاپک ہے مسیح کا روزہ میں اس پہ اس لیے تعلیم دے رہا ہوں کیونکہ اسی سے سوال اٹھتے ہیں کہ اب کیا مسیحوں کو روزے رکھنے چاہیے اور رکھنے چاہیے تو پھر کتنے روزے ہیں اور روزے کا مقصد اصل میں کیا تھا تو اس لیے ضروری ہوگا کہ میں ایک کلام کی جو دو تین آیات ہیں وہ عبرانیوں کے خط سے آپ کے سامنے پڑھوں اور یہ عبرانیوں کا چار باب اور اس کی چودویں آیت سے لے کر سولویں آیت تک کیونکہ یہاں عبرانیوں کا مصنف جو ہے وہ جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے یسو مسیح آزمائے گئے تو یہ وہ بھی دور ریکارڈ کرتا ہے جب وہ روزے کی حالت میں بلیس سے آزمائے گئے تو بے گناہ رہے دیکھئے خداوند کے پاک کلام میں عبرانیوں چار باب اور میں چودویں آیت سے شروع کروں گا پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار قائن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا یعنی خدا کا بیٹا یسو تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں کیونکہ ہمارا ایسا سردار قائن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہم درد نہ ہو سکے بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے خداوند کی برکت اس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو آمین جب ہم مسیح کے روزے کی بات کرتے ہیں تو یہ بات سب پر ایا ہے کہ جس طرح پرانے اہدنامہ میں موسیٰ نبی کوہ سینہ پر تھا خداوند کی پاک حضوری میں جب شریعت دی گئی خداوند کے دس احکام تو وہاں اور دیگر جو شریعتی قوانین تھے تو وہاں ہم چالیس روزوں کی بات دیکھتے ہیں چالیس دن کے روزے کا ذکر اور کیونکہ موسیٰ خداوند کی حضوری میں تھا اور موسیٰ کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ تیرے بھائیوں میں سے اور یہ وعدہ بڑا مشہور ہے استشنہ کی کتاب اس کا اٹھارمہ باب اور اٹھارمہ آیت کہ میں ایک نبی برپا کروں گا اور وہ وعدہ یسو المسی کی طرف تھا اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسو المسی بیابان میں کلام ہمیں بتاتا ہے انجیلی بیانات کہ وہ چالیس دن تک ابلیس سے عزمائے گئے اور ابلیس جو شیطان ہے وہ یسو کو عزماتا رہا اور یہ جب وہ رہا تھا تو یسو المسی روزے کی حالت میں تھے انہوں نے چالیس دن ہی کا ایک روزہ رکھا تھا اور اس میں انہوں نے کچھ نہ کھایا اور یہ بیانات آپ پڑھ سکتے ہیں متی کی انجیل کے چوتھے باب میں اور اسی طرح مرکس کی انجیل میں بھی اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسو المسی نے روزہ رکھا تو وہاں پر یسو المسی کے روزہ رکھنے کا مقصد کیا تھا بہت سے لوگوں میں غلط فہمی اور یہ بھی ہے خیال کہ ان کو کیا ضرورت تھی روزہ رکھنے کی اب یسو المسی جو ہے وہ تو پیدا ہی بے گناہی کی حالت میں ہوئے انہوں نے اپنی ساری زندگی بے گناہی کی حالت میں گزاری اور پھر انہوں نے سلی پر جب جان دی تو وہ اپنے گناہوں کے لیے نہیں بلکہ گناہگار انسانوں کے لیے انہوں نے ایک کامل کفارہ دیا اور یہ میں نے جو حوالہ آپ کے سامنے پڑا ہے عبرانیوں کا چوتھا باب اور اس کی چودھویں آیسے وہاں پر جو ہم نے ذکر پڑا ہے کہ ایک ہمارا خداوند یسو مسی ایک بڑا سردار کاہن ہے وہ گریٹ ہائی پریسٹ ہے تو اس کا جواب یہی ہے سادہ کہ یسو المسی کے روزے کا مقصد ان کی اپنی کسی مقصد کے لیے نہیں تھا کہ خود انکاری کے لیے کیونکہ ان میں تو گناہ ہے نہیں تھا کیونکہ وہ تو بے گناہی کی حالت میں تھے اور انہوں نے ہمارے لیے رکھا لا رسل اس کا جواب یہ ہے یسو کا جو چالیس دن کا روزہ جو رکھا گیا اور جو کچھ وہ عزمائے جا رہے تھے ابلیس سے وہ ہم گناہگار انسانوں کی نجات کے لیے سب کچھ کر رہے تھے اور یہ میں بتاتا چلوں آپ کو کیونکہ بہت سی غلط فہمیاں بھی ہیں مسیح کے روزے کے تعلق سے کیونکہ ان کے روزے کا مقصد میں نے کہا ہماری نجات کے لیے تھا اور وہ عزمائے بھی گئے اور وہ شیطان سے تو یہ بھی ہماری نجات کے لیے تھا کیونکہ لکھا ہے پندرمی آیت میں چوتھے باپ کی کیونکہ ہمارا ایسا سردار قاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے اس کے لیے کہ وہ ہمارا ہمدرد ہو سکے ضرور تھا کہ وہ بھی فیس کرتا ابلیس کے وہ جو آئی تھی عزمائشیں اس کی طرف لائی گئیں لیکن امیزنگ بات یہ ہے کہ لکھا ہے کہ وہ تو بھی بے گناہ رہا اس کو شیطان نے بڑی کوشش کی یسو کے پاس عزمائشیں لائے اور یہ بھی ہم یاد رکھیں وہ کامل خدا کا بیٹا ہے لیکن جو عزمائشیں اس نے برداشت کی وہ اس نے اپنی کامل انسانی فطرت میں کی لیکن یہ جو جب عزمائشیں آئیں تو یسو کے اندر سے نہیں اٹھیں یعنی یہ ہم کہتے ہیں کہ عزمائشیں بیرونی تھیں باہر سے تھیں جو جس طرح ایرو ہوتا ہے ایک تیر ہے وہ یسو مسیح کی طرف عزمائشوں کے تیر آئے لیکن ان کو اس نے ریزسٹ کیا اور یہ پکچر ہے ہمیں جاننے کی ضرورت کہ یسو مسیح جو کہا رہے تھے لیکن اس کو کامل انسان کے اپنے دعا میں خدا باپ کے ساتھ دعا میں وقت اس نے گزارا کہ تاکہ وہ بھی جب وہ عزمائشیں ان کی طرف آ رہی تھی تو ان کا وہ مقابلہ کر سکے ہم میں اور یسو کی عزمائشوں میں یہ فرق ہے کہ ہماری عزمائشیں ہمارے گناہ والے دل سے اٹھتی ہیں اور اندر سے بھی اٹھتی ہیں اور باہر سے بھی ہمارے پاس لائی جاتی ہیں اور اس کی طرف میں آؤں گا اب کہ یسو مسیح نے روزے کی جب بات ان کے روزے کا ہم نے چالیس دن کی بات کا میں نے کہا ہے مسیح کا روزہ تو اب بہت سے دفعہ مسیحی بھی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یسو نے رکھا تو اب ہمیں بھی چالیس روزے رکھنے چاہیے بائبل مقدس میں میں دکھاؤں گا اب روزے کے حکم پر کہ بائبل مقدس میں پرانے اہدنامے میں خدا نے سال میں ایک موقع پر قوم بنی اسرائیل کو براہ راست حکم دیا تھا کہ جب وہ روزہ رکھیں اور یہ آپ اپنی بائبل مقدس میں پڑھ سکتے ہیں احبار کی کتاب اس کا سولما باپ اور انتیس آیت سے لے کر چونتیس آیت تک اور جسے ہم اردو بائبل کے ترجمے میں یوم کفارہ کہا گیا ہے اور عبرانی زبان میں اس کے لیے جملہ ہے یوم کپور اور یوم کپور یعنی یوم کفارے کے دن جو تھی ساری قوم ایک دن کا روزہ رکھتے تھی یہ تو خدا کا براہ راست حکم تھا پرانے اہدنامے میں اور یہ بھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں بعض دفعہ لوگوں نے لی ہے کہ یہ جو روزہ کا آئیڈیا ہے from the sunrise to the sunset تلوے آفتاب سے لے کر اور تلوے غروب آفتاک کا جو آئیڈیا ہے یہ بھی آپ کو بائبل مقدس میں ملتا ہے پرانے اہدنامہ میں قضات کی کتاب یعنی the book of judges chapter 20 verse 26 اور پھر پہلا سیمویل اور اس کی چودہ باپ اور اس کی جو ہے چوبیس آیت جو ہے وہاں پر بھی یہ ذکر جو ہے وہ ملتا ہے تلوے آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک لیکن جو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پرانے اہدنامہ میں تو خدا نے جب روزہ دیا تو اس کا ایک مقصد تھا خدا کے لوگ بے مقصد روزہ نہیں رکھتے تھے اور وہ جو حکم تھا وہ بھی روزہ جو تھا یوم کفارے کے دن کے تعلق سے تھا اس کے بعد ہم نئے اہدنامہ میں جب آئیں گے لیکن یاد رکھیں کہ خدا کہتا تھا قوم بن اسرائیل کو وہ روزہ رکھتے تھے ادھر سے وہ ظلم ہو رہا تھا ادھر سے گناہ اور بدی تھی قوم میں اور خدا کہتا تھا یہ کیسے روزے ہیں جو تم رکھ رہے ہو اور خدا نے کہا کہ کیا یہ روزہ نہیں جو میں چاہتا کہ ظلم کی زنجیریں جو ہیں وہ توڑی جائیں لیکن یہ جو چیز ہے قوم پس رہی تھی گناہ میں اور پھر ایک وعدہ کیا گیا تھا مسیح ماؤد کا کہ جو وہ آئیں گے اور جو ہماری گناہ والی انسانی فطرت ہے جو ہلپ لیس ہیں ہم ہوپ لیس ہیں لیکن ایک کا جو وہ ہماری نجات کا کام مکمل کرے گا اور وہ تجربات سے گزرے گا لیکن اس کے اپنے گناہوں کے باعث نہیں ہمارے گناہوں کے لیے تاکہ وہ ہمارا ہم درد کاہن بن سکے تو نئے اہدنامے میں ناظرین خداوند یسو مسیح نے پہاڑی واز میں ایک موقع ہے جب کہا ہے کہ جب تو روزہ رکھے دوسرے لفظوں میں یسو المسیح کی تعلیم کو جب ہم غور سے پڑھیں تو انہوں نے پرانے اہدنامے کی طرح حکم نہیں دیا کہ مسیحوں کو سال میں کتنے مہینے روزے رکھنا ہے یا کتنے دن رکھنا ہے لیکن جو تعلیم دی گئی ہے کہ جب تو روزہ رکھے یعنی اب جب ہم فضل کے دور میں ہیں لیکن جو رسمی شریعت کی باتیں ہیں قربانیوں کے تعلق سے اب ہم وہ نہیں کرتے کیونکہ یسو مسیح نے اس کو سلیب پر تمام کر دیا لیکن یہ بھی یسو مسیح نہیں کہہ رہے کہ ہم نے بالکل نہیں رکھنے جب تو روزہ رکھے کہ جب کوئی خاص ضرورت ہے روحانی طور پر خدا کا بندہ مسیحی محسوس کرتا ہے روزے کی حالت میں کہ وہ خدا کے حضور دعا کریں یہ بھی خدا کی حضوری میں اور ہم قریب آئیں تو اس کا ایک مقصد ہے لیکن حکماً یہ نہیں ہمیں کہا گیا یہ یاد رکھیں فرق اگر کوئی غلط فہمی کا شکار نہ رہے اور نہ ہی ہم روزے ہمارے مسیحی روزے جو کوئی مسیحی کسی دن رکھے اس کا مقصد ہماری نجات کے تعلق سے ہے ہم روزے رکھ کے یہ نہیں کر رہے کہ ہم اپنے نیک عمال کی سیڑی سے خدا تک پہنچیں وگرنہ اگر کوئی ذہن میں ایسا رکھتا ہے تو یہ بالکل غلط ہے کیونکہ یسو المسیح نے ہمیں نجات کا کام مکمل کر دیا ہے یہ جو ہم کرتے ہیں روزہ کوئی رکھے تو یہ خوشی سے ایک بات ہے اور خدا کے حضور اب دیکھیں یسو المسیح کے شاگردوں سے یہ ایک بڑا دلچسپ موقع ہے مرکس کی انجیل اور اس کا دوسرا باب اور اس کی اٹھارویں آیت میں اور یہ ہمنا کے شاگرد اور فریسی روزے سے تھے انہوں نے آ کر اس سے کہا یہ ہمنا کے شاگرد اور فریسیوں کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں لیکن تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے یسو نے ان سے کہا کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں جس وقت دلہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا اس وقت وہ روزہ رکھیں گے اور پھر اس کے بعد ناظرین یسو المسیح نے دو خوبصورت مثالیں دی پورے کپڑے کا پیواند اور جو میں ہے اس کو نئی مشکوں میں ڈالنے کی ضرورت نہ کہ پرانی مشکوں میں جس طرح نئے کپڑے کو پرانے کپڑے کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں اب اس کے پیچھے یسو کیا کہہ رہے تھے میں آپ کو تھوڑا سا سیاکو سباک بتاتا چلوں کہ یسو مسیح کے شاگردوں میں سے بارہ شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھا متی محصول لینے والا یسو مسیح نے اس کو نجات دی اس کو اپنا شاگرد بنایا وہ محصول کی چوکی پر بیٹھا ہوا تھا تو یسو مسیح نے کہا میرے پیچھے ہو لے اور وہ یسو مسیح کا بھی نیا شاگرد بنا تھا اور اس نے دوسرے محصول لینے والوں کو اپنے گھر میں دعوت دی سامان جو تھا وہ خوشی اور زیافت کا تھا ایک روح بچی ہے دیگر روحیں گناہگار بچی ہیں خوشی منائی جا رہی ہے جشن ہو رہا ہے جس طرح ایک گناہگار جب گناہ سے توبہ کرتا ہے تو سارا آسمان خوشی مناتا ہے اور یہاں زمین پر اس کی کچھ ریفلیکشن ہم دیکھ رہے ہیں وہاں یہ بھی موقع تھا کہ یہ سوال کا مقصد مطی ہمیں بتاتا ہے کہ سوال کرنے والے یحنہ کے شاگر تھے یحنہ بابتسمہ دینے والے کے اور ان کا مقصد یسو کو ٹریک کرنا نہیں تھا کہ منہ انہیں ایک سیکھنے کی روح سے وہ سوال کر رہے ہیں اور ان سوال کا مقصد تھا کہ کیا بات ہے ہم تو یہاں روزے کی حالت میں ہیں نوٹ کیجئے یہاں لکھا ہے اور یحنہ کے شاگر اور فریسی روزے سے تھے وہ روزے کی حالت میں تھے جب انہوں نے یہ سوال کیا اور وہ دیکھ رہے ہیں کدھر یسو کے شگر تو خوشیاں منا رہے ہیں جشن منا رہے ہیں اور ہم ادھر روزوں میں پڑے ہوئے ہیں تو اس سوال کے پیچھے یسو مسی نے بڑا خوبصورت جواب دیا جو ہر دور کے لیے ہے ناظرین اور یہ جواب یہ ہے کہ جب یسو مسی جو ہے بادشاہوں کا بادشاہ کلیسیہ کا جو حقیقی روحانی دلہا ہے جب وہ اپنی دلہن اور براتیوں کے ساتھ ہے تو کبھی آپ نے توقع کیا ہے کہ روزے رکھیں جشن منا جا رہا ہے اور یہاں پہ ریسیپشن ہو رہی ہے ویڈنگ روحانی مطلب میں تو کبھی آپ روزے کی بات نہیں کرتے کیونکہ روزے وہ کہہ رہے ہیں ہاں ایک دن آئے گا جب وہ ان سے جدا کیا جا گا اور وہ اشارہ یسو مسی اپنی سلیمی موت کی طرف کر رہے تھے جیسا کہ یسایہ نبی نے ترکپن باپ میں یہ بات پیش گوئی کے طور پہ کہی تھی ہاں پھر وہ روزہ رکھیں گے لیکن لبے لباب یہ ہے کہ یسو مسی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب جب فضل کا دور آ گیا ہے تو اب ہمیں کوئی رسم و ریتوں کی مقصود قید میں نہیں بند کیا گیا کہ ہم نے فلان وقت میں فلان دن اپنے جسم کو مارنا ہے اور اپنے موں کو بگاڑ کر روزے کی حالت میں ساری دنیا کو بتاتے پھرنا ہے کہ میں روزے کی حالت میں لیکن یسو نے تکا جب تُو روزہ رکھے تو دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے اگر پتہ چل گیا تو روزے کا مقصد بھی فوت ہو گیا تو مقصد یہ تھا یسو مسی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انجیل جو ہے یہ خدا کے گریس کی فضل کی انجیل ہے تو اس میں اب جو ہے ہم تو بات فضل کی ہو رہی ہے یہ تو خوشی کا دور ہے اور کاش اس کے ساتھ یہ بھی ہم سمجھ سکیں کہ کسی ایسی رسم و ریتوں میں پھنس نہ جائیں ہم جو یسو مسی کی جو فضل ہے اس کی بیزتی ہو کیونکہ انہوں کا پرانے کپڑے کے ساتھ اب نئے کپڑے کو جوڑنے کی طرف ضرورت نہیں یہ یسو مسی پرانے اور نئے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ فریسی جو تھے پھر وہ پرانی رسموں کے طاعت یسو اور اس کے شہگردوں میں کوئی پھنسانا چاہتے تھے لیکن یسو مسی یہاں جو بات کر رہے ہیں یہ وقت آ گیا ہے انجیل کا جو وقت ہے دور ہے یہ فضل کا دور ہے یہ تو ہمارے لئے خوشی اور جشن کا دور ہے it's not time of fasting but it is time of feasting and it's time of feasting of the gospel of the grace of God God bless you Amen